بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کے ظہور سے متعلق کئی واضح نشانیاں تعلیم فرمائیں جن کا مقصد امت کو یہ بتانا تھا کہ قیامت انتہائی نزدیک ہے اور وہ اپنے آمال کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں جواب دے ہیں حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا بھیڑیے نے بقاعدہ کلام کیا اور یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت بتایا اس واقعہ کو حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے اس واقعہ کو علماء نبوت کے معجزات میں سے بیان کرتے ہیں کیونکہ بھیڑیے کا انسان سے کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے جبکہ امام بہکی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے روایات کے ساتھ بیان کیا ہے اور امام ابن قصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو تنہا امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور یہ سنن کی شرائط پر ہے حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک یہودی اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں بھیڑیا آیا اور اس کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو موں میں دبوچہ اور لے کر جانے لگا چرا رواہے نے اس بھیڑیے کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے موں میں دبوچی بکری بارزیاب کروانے میں کامیاب ہو گیا بھیڑیا بکری چھن جانے کے بعد ایک تیلے پر چڑ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا تم نے میرے موں سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا اس چرا رواہے نے کہا پا خدا میں نے آج سا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیاں باتے کر رہا ہے بھیڑیاں نے جواب دیا اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میدانوں کے درمیان واقع نخلستان مدینہ میں بیٹھا ہے اور جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کی قبریں لوگوں کو دے رہا ہے چرا رواہا یہودی تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشہرہ با اسلام ہو گیا اور پھر اس نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور پھر فرمایا یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد اس کی ادم موجودگی میں کیا افعال سر انجام دیئے اگر ہم آج کے اس جدید دور کو دیکھیں تو ہمیں جوتوں میں لگی خفیہ ڈیوائسیز اور ہاتھ میں پکڑی لاتھی میں موجود کیمرے اور حساس مایکرو فون اس بات کو سو فیصد سج ثابت کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں شک اس حد تک پروان چڑھ چکا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے پیچھے گھر والوں کی نگرانی کے لیے نہ جانے کیا سے کیا طریقے آزما رہے ہیں کوئی سامنے کیمرہ لگاتا ہے اور کوئی خفیہ اور یقیناً یہ تمام چیزیں اس حدیث کی صداقت کو بیان کرتی ہیں جن نئے بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولئے گا جزاک اللہ